ہیلو ایویون ڈریم کارننگ چینل پہ آپ کا سواگت ہے آج کی ویڈیو ہے اس پلانٹ پہ جس کا نام ہے برائیو فلم یا اس کو پتھر چٹا پلانٹ پہ بولتے ہیں اس کے اوپر ہے تو آج میں آپ کو پوری انفورمیشن دوں گی کہ آپ اس پلانٹ کی کیسے کیر کریں سب سے پہلے آپ کو بہت بہت تھنکیو کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور ہمارے چینل کو دو سو سبسکرائبر تک پہنچایا پلیج اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اور اگر ہمارے نیو ویورز ہیں تو ہمارے چینل پہ ایسی ہی یوزفل ویڈیو آتی رہتی ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر ضرور کریں تاکہ اور سب تک بھی ہمارے انفورمیشن پہنچ سکے اور بہت زیادہ پلانٹیشن ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ اس پلانٹ کی آپ چھوٹی سے چھوٹی لیف پہ لے کے آ جائیں گے تو بہت آسانے سے یہ گروہ کر جاتا ہے یہ جو پلانٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اس میں گروہ کیا ہوا ہے یہ سارے ہیں وہ ہم نے لیف کے روارہ ہی بنائے ہیں یعنی اس کے جو لیفز ہیں وہ ٹوٹ کر اس میں کنٹینر میں گر جاتی ہے اور پھر ایک نیا پلانٹ ہے وہ وہاں سے گروہ ہو سکتا ہے ایک لیفز سے کافی سارے پلانٹ ہے وہ گروہ ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو بہت زیادہ آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ فرٹی لائیجر وغیرہ کی بھی جورت نہیں پڑتی اگر آپ ایک بار اس پلانٹ کو لگا دیتے ہیں تو یہ آسانی سے گروہ کر جاتا ہے وارٹرنگ کا تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑتا ہے اس کے آپ سٹیم دیکھ سکتے ہیں کتنا دیکھ سکتے ہیں کتنا لمبا ہو چکا ہے یہ تقریباً دو تین سال پرانا پلانٹ ہے اور سب سے پہلے ہمارے پاس یوز کر سکتے ہیں مطلب آپ اگر سزاوٹ کے لیے اس پودے کا یوز کریں تو بھی کر سکتے ہیں اس میں دو تین کلر آتے ہیں جیسے ایک وائن کلر بھی آتا ہے اس کے علاوہ آپ یہ گرین نیش کلر دیکھ رہے ہیں کافی سندر پلانٹ ہوتا ہے کافی زیادہ بوشی پلانٹ بھی ہو جاتا ہے اگر آپ ایک سے زیادہ پلانٹ اس کو لگا دیتے ہیں کوئی بھی شیپ بھی دے سکتے ہیں اب ہم آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاؤں گی نوڈ ہوتی ہے اس لیف کے اوپر اور ہر ایک نوڈ کے اوپر سے یہاں پہ پلانٹ ہے وہ گروہ کر جاتا ہے تو اگر آپ اس لیف کو توڑ کر اور جمین کے اندر لگا دو گے تو تین چار دنوں میں یہ پلانٹ ہے وہ گروہ ہو جائے گا جو آپ بلیک نوڈ دیکھ رہے ہو یہ ایک نیا پلانٹ بن جاتا ہے یعنی ایک ہی لیف سے کافی سارے پلانٹ ہے وہ بن جاتے ہیں تو اگر آپ کو کہیں سے بھی اس کی لیف بھی مل جاتی ہے پتی مل جاتی ہے تو وہ اگر آپ لا کے لگا سکتے ہیں تو لگا دیجئے گا آپ کا پلانٹ ہے وہ آسانی سے گروہ کر جاتا ہے آپ کو پیسے لگانے کی بھی جرورت نہیں پڑے گی آپ کہیں سے بھی اس لیف کو لے کے آ سکتے ہیں تو یہ جو پلانٹ ہے اب آپ دیکھئے کہ اس میں الگ الگ شیپ بھی بنا سکتے ہیں جیسے یہ شیپ ہے یہ اپنے آپ بن چکا تھا تو اس کو اگر آپ وائیڈنگ کر دیں تار سے باندھ کے اور ایک نیا شیپ بھی دے سکتے ہیں ڈیکوریٹیو طریقے سے اس کا یوج کر سکتے ہیں اس کا تنہ ہے وہ جب ایک بار بن جاتا ہے تو کافی لمبا ہو جاتا ہے دو تین سال لگتے ہیں کافی لمبا ہونے میں تو ہمارے پاس یہ دو پلانٹ تھے تو کافی پرانے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی گروہ اور ان سے اب نئے پلانٹ ہے وہ بننے لگ گئے ہیں تو سردیوں گرمیوں میں ہر سیزن میں یہ پلانٹ ہے وہ آپ کے گھر کو ڈیکور کرتا رہے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ہارڈی پلانٹ ہو جو آپ کو گھر کو سندر بھی بنائیں اور اس میں میڈیسینل یوز بھی آپ لے سکتے ہیں یہ جو سٹون ہوتی ہے پیٹ کے اندر پتھری جس کو بولتے ہیں اس کا علاج بھی کرتا ہے تو کافی میڈیسینل یوز ہے اس کے لیفز کے اگر آپ ایک صبح پتہ کھا لیتے ہیں اس کا تو کافی زیادہ اثر کرتا ہے اس کے اندر یہ تو یہ کافی سندر پلانٹ ہوتا ہے ایسی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل پلیز سبسکرائب کریں thank you so much